بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں یوٹیوب فیملی آپ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں اور الحمدللہ خیریت سے ہوں میں آپ کے لئے آج کڑھائی کیمے کی یونیک سی سٹائل کی ریسپی لے کر آئیوں پسند آئے تو ضرور آپ کو بتانا ہے مجھے کمنٹ باکس میں تو چلیں ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں انگیڈینٹس نوٹ کر لیں کیمہ ہمارا جو ہے وہ فریش ہے بلکل اور آدھا کلو ہے جو کہ ہم نے دھو لیا ہے دو پیاز جو ہے وہ چاپٹ ہوئی بھی ہے ٹیمارٹر ہمارے جو ہے وہ آدھا پاؤں ہیں اور جو ہے ان کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے دس ہری مرچے لے لیجیے گا ان کو لمبا لمبا کٹ لیجیے گا دہی ہمارا آدھا پاؤں ہے دھنیا اور پودینہ جو ہے وہ گارنیشنگ کے لیے ہیں ہز بے ضرورت لے لیجیے گا سپائسز ہمارے ایک چمچ پساوہ دھنیا ایک چمچ بسیوی مرچے ایک چمچ پساوہ دھنیا اور زیرہ اور آدھی چمچ ہماری حلدی ایک چمچ گرہ مسالہ ہز بے ضرورت لمک لے لیجیے گا کرشٹ دھنیا اور زیرہ لے لیجیے گا پروسٹڈ اور لسن ادھاک ہمارا جو ہے وہ دو چمچ ہے چلے جی اب ہم فریم آن کرتے ہیں اور پتیلی کو چولے پہ رکھ دیتے ہیں یہاں ہم اس میں آئل ایٹ کریں گے آدھا کپ پیاز جو ہے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز کو فرائے کرنا ہے اتنا فرائے کرنا ہے کہ پیاز کا کلر چینج ہو جائے اور نرم ہو جائے پیاز تو یہاں اس کے بعد آپ ڈال دیجئے گا کیمہ کیمہ اور لسن ادھاک اور اس کو اچھی طریقے سے آئل کے اندر فرائے کر لیجئے گا آپ کو کیمہ کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ کیمہ کا کلر چینج ہو جائے یہاں میں نے اچھی طریقے سے کیمہ کو جو ہے وہ فرائے کر لیا ہے آئل میں اور لسن ادھاک میں اور کیمہ کا کلر بلکل چینج ہو رہا ہے آپ کو اتنی دیر تک کیمہ کو پکانا ہے کہ اس کا پانی جو ہے لسن ادھاک کا وہ خوشک ہو جائے اور کیمہ کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور کیمہ جو ہے وہ گلے جی تو یہ دیکھیں آپ کلر چینج ہو گیا تھا میں نے کیپ کر دیا تھا جی تو یہ دیکھیں آپ کلر بلکل چینج ہو چکا ہے اور پانی بھی تقریباً تقریباً خوشک ہونے ہی والا ہے تو جہاں یہ پانی خوشک ہوگا ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سپائسز جو کہ ہم نے آپ کو سٹارٹ میں دکھا دیئے تھے یہاں میں نے سارے سپائسز ایڈ کر دیئے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر کالی مرچے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں میں سپائسز کو اچھی طریقے سے بھون لوں گی اب اس پوائنٹ پہ جب ہماری سپائسز بھون رہی ہیں ساتھ ساتھ ہم اس میں ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے اور تین چار جو ہے ہم ہری مرچیں بچا لیں گے دم کے لیے تو یہ ہم نے ساری جو ہے ایڈ کر دی ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کیپ کر دیں گے اور جی یہ دیکھیں یہ ہم نے کیپ کولا ہے تو ہماری ہری مرچیں بھی نرم ہو گئی ہیں اور مسالہ بھی اچھی طریقے سے بھون رہا ہے جب یہ مسالہ ہمارا بھون جائے گا تو اب ہم اس کے اندر جو ہے شامل کر دیں گے دہی اور نمک یہ ہم نے دہی شامل کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں نمک بھی شامل کر دیں گے آپ نے نمک پہلے شامل نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نمک پہلے شامل کر دیں گے تو جو ہے ہمارا جو کیمہ ہے وہ کڑک ہو جائے گا اور جو ہے وہ جو اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا جو نمک بعد میں شامل کرنے پر آئے گا اب آپ اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں دہی کا جو پانی ہے اسے بھی ہمیں اچھی طرح خوش کرنا ہے کیپ کر دیجئے یہ دیکھئے ہمارا دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے تقریبا تقریبا اور جب ہمارے دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ٹیمیٹو پیوری جو کہ ہم نے پہلے ہی بنا کے رکھی ہوئی تھی یہ ٹیمیٹو پیوری ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے اور ٹیمیٹو پیوری کو ہم ایٹ کرنے کے بعد اچھی طریقے سے بھونیں گے اتنا بھونیں گے کہ ٹیمیٹو پیوری کا بلکل جو ہے پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے ٹیمیٹو بلکل بھون جائے اچھی طریقے سے اس کے ساتھ یہ کیمہ جو ہے نا تھوڑا سا مسالے دار بنتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے آپ چاہیں تو ہری مرچوں کو چوب کر کے ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ شملہ مرچ جب آپ چوب کر کے ہری مرچ ڈالیں تو آپ شملہ مرچ ایٹ کر دیجئے گا اس کے اندر لاسٹ میں بلکل دم پہ بہت مزے کا بنے گا وہ بھی آپ ٹرائے کیجئے گا میں آپ کو اس کی ریسیبی بھی کبھی شیئر کروں گی یہاں میں اب دم لگا رہی ہوں اور اس کے اندر میں گرم مسالہ ہری مرچیں جو کہ میں نے بچا لی تھی اور دھنیا پودینہ لگا کر میں اس کو کیپ کر دوں گی فلیم کو بلکل لو کر دوں گی تاکہ ہمارا جو آئل ہے وہ بلکل الگ ہو جائے کیمے سے یہ فلیم بلکل لو چکی ہے اور یہاں میں نے ڈھک دیا ہے اور جی اب ہمارا کیمہ بلکل سٹارٹ ہے آپ تقریباً دس منٹ کا دم لگائیے گا بلکل لو فلیم پہ یہ ہمارا کیمہ بلکل ریڈی ہے تیار ہے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ اپنے گھر پہ میں نے جو ہے ساتھ ساتھ اس کے میں نے دہی کا رائتہ بھی بنا لیا تھا کیونکہ دہی کے رائتے کے ساتھ آپ اس کو کھائیے گا بہت مزے کا لگتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے گارنشنگ کے لیے یہاں میں نے پیاز اور کیرے پہلے سے کاٹ کے رکھ لیے تھے آپ سالات بھی کاٹ سکتے ہیں آپ کو کیمہ پسند آئے تو آپ پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ کو پسند آئے کیمہ کی ریسپی تو مجھے ضرور بتائیے گا اوکے جب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ آپ کو اپنے حفظمان میں رکھے اللہ حافظ